ساٹھے جو ایلیمنٹری سکولز نے سینئر سکنڈری سکولز نے ساٹھے چبے وال تگھر شنکر ایریاز دے بچ تیچرز دیکھاٹ کسے نہ کسے روپ دے بچ رہن دی ہے ساٹھے سکول بہت ودیہ کوالٹی دینے ساٹھے جو تیچرز نے پڑھا رہے ہیں پرنتو سر میں آپ جی رہیں اپنے سکھیا منطری صاحب نو بینتی کرنی چاہنا ہے کہ ساٹھے اس ایریے نو دس ایڈونٹیج گروپ کٹا گریبے چہلان کے اور اسے ادھیاپ کا اندھی کمی اس نو جلد تو جلد پورا کیتا جاو جمعے کے سر آپ جنہوں پتا ہی ہے پارت رتن ڈاکٹر بی آر امید کرجی نے سکھیاں دے کھیتر دے بچ اہم مقام حاصل کیتے اور ساٹھے سویدان نرماتہ بنے سر میری یہ آپ جنہوں بینتی ہے کہ ساٹھے اس سرکاری کالج دانہ ڈاکٹر بی آر امید کرجی نے نام پہ اعلان نہیں آجاوے کیونکہ انہوں دا مشن سی پڑو جڑو تے سنگرش کرو اور سر میتانوادیاں میرے ساتھی اور ساٹھے پنجاب پردیش کانگرش کمیٹی دے ساٹھے ورکنگ پریزیڈنٹ ساٹھے وڈے ویر سردار سنگر سنگر گلزیاں ایم ایل ایٹ ہنڈا اور انہوں دے نال ارون ڈوگرا مکی جی ایم ایل ایٹ دسوا جو چیچے تو عورتے ایتھے پتہ رہے نہیں میں انہوں بھی دلدیاں گہ رہی ہیں تو انہوں دا تنباز کرنا سی ایم صاحب تُسی سرپکھی بکاس کرندے بیچ اتحاسک بکاس کرندے بیچ کدے بھی کوئی کسر نہیں چھٹی آج جے کر پنجاب دی کسانی دی گل کریے جدو پانیاں دی گل آئی تا تُسی سپیشل پشلی سرکار دے بیچ ترمینیشن آف وارٹر ایگریمنٹس ایک پاس کر کے کسان نہ دے نال کھڑے ہوں دا ثبوت دیتا اور ہے نہیں نہیں کسان اندولن جو آج جناہ اچائیاں تے ہیں اور انہاں کارے کنون نہ دے خلاف جے کر سب تو پہلا کسی نے آواز چکی تیو مان جو گے مخمتری پنجاب کیپٹن امریندر سنگ جینے چکی اور بیدان سوا دے بھی سپیشل سیاشن لے آکے جتھے کنون نہ نو رد کرن دی سپارش کی تھی کچھ امنٹ میٹس دی سپارش کی تھی او تھے جڑا کسان اندولن پشلے نو مہین نے تو جڑا دلی دیاں برو ہاں تے چل رہے ہیں ساتھیوں کسے بھی سوپے دے مخمتری نو کیونکہ ساٹھے چھے سو دے قریب جڑے ساٹھے کسان ہیں او شیدیاں دے چکے نے جے کر کسے بھی مخمتری دے دلوچ درد ہے کسان نہیں دے درد ہے تیو مال جو کیپٹر نامر اندر سے شید ہوئے کسان نا دے پروارانو مالی سہیتہ دے نال نال اونا دے پروارانو نوکری دی جے کر سوچ پورے دیش دے میں جے کرے سوچ بڑی تیو صرف تے صرف مال جو مخمتری پنجاب کیپٹر نامر اندر سے اور آپ پچھے گلے آدھی گل چلی تے گلے آدھا ریکارڈ وعدہ کر کے پجار پہ ریکارڈ وعدہ کر کے تین سو سٹھ رپے پرتی کوانٹل پورے دیش دے میں سب تو زیادہ ریٹ جو ہے وہ اپنی کسان نا دوں آج کسان ویر آپ جیتے بہت خوش نے جتے پنجاب دی کسان نا دے لے بہتر اپرا لے کیتے او تھے جے کر میں دلے سماج دی دبے کچھ لیاں دی گل کرا آپ جی نے انہوں نے بھی بے مثال اپرا لے کیتے نے تو ہڑے دوارا پچھلے دنی جو پینشن آدھا تینے گھوڑا بادہ پانچ ساتھوں جو پندرہ سو کیتا گیا سی ایم صاحب ساڑے لوگ بہت خوش نے میں ایک بزرگ نا مرے رہا سی تے میں بزرگا نا پچھا کہ بزرگو تسی میرے لائے کو سیوہ دس ہو تے بزرگے نے کہا کہ بیٹا میں تے میرے پتنی اکلے رہنے ہیں سانوہن کیپٹن صاحب نے تین ہزار پیہ دینا شروع کر دیتا ہے تے اسی بہت اونا تو خوش ہے جتے پینشنہ دے بچ بادے ہوئے کسانی دا کرجہ ماہ ہویا او تھے جڑے کھیت مزدور نے جنہ دے بچ بہتات گھنٹی دے بچ دلت نے اونا دا بھی پورے پنجاب جی نہیں ساڑے ہشابر بچ بھی میں سمجھنا کہ لاپاتری سب تو جہدہ نے پانسو بھی کروڑ دا جو کرجہ ہے لگ بگ تین لکھ پریواران دا جو کرج معاف کی تا وہ بھی قابل تریف ہے لوگ آپ جیدے تنوادی نے اور جتے کووڑ دے بچ انعاج دی سب تو بڑی سمجھ سے آئی آپ جیدی اپار کرپست کا لگ بگ پورے پنجاب دے بچ دس لکھ دے قریب سمارٹ کارڈ بنوائے گئے اور سمارٹ کارڈ دے نال نال سب تو بڑا فائدہ جو مکمتری صاحب جو لوگانو مل رہا ہے وہ سر پانج لکھ تک دی جڑی بھیمہ جوجنا ہے جو پانج لکھ تک دا فری علاج ہے اس تو گریب پرواران دا بہت بڑا فائدہ ہویا اور پوسٹ میٹرک سکالرشپ دے بچ جتے کہندے سرکار دیاں گلت نیتیاں دے قارن دو ہزار ستارہ دے بچ اے جو پالیسی بند ہو گئی سی آپ جنے بڑی سیانب دے نال اپنی پوسٹ میٹرک سکالرشپ سکیم چلا کے ڈاکٹر بی آر امیڈ کر جنے نہ آتے پوسٹ میٹرک سکالرشپ سکیم چلا کے لکھا دلت پہ دیارتیاں دا فائدہ کیتا ہے اور سر جتے بدیارتیاں دا فائدہ ہویا اوٹھے اکھرانگھر صاحب بکھے شریگور رویداس مہاراچی دی چرن چھو پراپت ترتی میں وہ بھی آپ جنوں سر بھینتی کرنی چاہنا ہے کہ اوٹھے جڑے کامنے وہ بھی جلد تو جلد پورے کروائے جان اس تو لابا سر ہے میری بھینتی ہے تو اسی جے کر محلہ سے شکتی کرن دی گھل کریے تا ساڑیاں پہنا بیپیاں سر پینچ پینچ جنے بھی کانسلر نے محلہ مانو شکت کرن دے لئی جو پجا پرسنٹ ریزرویشن محلہ مانو دیتی اس دنال ساڑے سماج نو بہت بڑا فائدہ ہویا ہے اور جے کر سر محلہ شکتی کرن دی گھل کریے تے ساڑا سر ہشیار پر تے میتا سر ویمن ایمپاورمنٹ کہنا ہے ساڑے ہشیار پر سر ویمن ہائپر ایمپاورمنٹ ہے کیونکہ ساڑے ڈی سی صاحبہ تے ایس ایس بی صاحبہ دونے محلہ مانے ہیں اور سر جو تو ہڑے بنو گریب بیٹیاں دیاں شگنس کی ماجڑیاں ہیں انہوں نے جو بھدہ کیتا گیا سر اس نے لئے بھی گریب سماج آپ جیدہ کوٹل کوٹ تنباد کر دا ہے اور سر میں آنتا دے بچ یہ جرور سر آپ جیدہوں بھینتی کرنی چاہنا ہے کہ سر جس طرح تُسی ویمن ایمپاورمنٹ تو اڈی دور ہیں دے سی سو صدقہ ہوئی ہے اُتھے ہی سر ساڑے چبے وار ہلکے دے بچ جن نے بھی سیلپ ہیلپ گروپ نے اور کچھ کمیونٹی ہالز بڑے پانچ تو چھے کمیونٹی ہال سر میں بینتی کرنی چاہنا ہے کہ اس نے لئے بھی کٹ تو کٹ جنہ بھی تُسی سمجھ دے ہو وہ جرور اعلان کر کے جانا کیونکہ سر جو تُسی ساڑے ہلکے نو دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے چاہے سڑکاں دی گل ہوئے چاہے پوراں دی گل ہوئے اُتھے بریجز بڑھ بڑھ گئے ہیں جتھے کدھی سوچیاں نہیں کالجاں دی گل ہوئے، سکولاں دی گل ہوئے پیڑ بارے پانی دی گل ہوئے، سنچائی بارے ٹیوبلاں دی گل ہوئے آپ جی بلو ہمیشہ ہیں کدھے بھی میں نو کھا لی نہیں موڑیا گیا اور سر میں بینتی کرتا ہے کہ محلہ ششکتی کرندے لے ایک جو ہور اپرالہ ہے ساڑے سیلف ایلپ گروپس نے یا ہور بھی نے انہوں نے بھی ششکت بنایا جائے اس تو علاوہ سر میں گل ضرور کرنی چاہمانگا کہ ساڑے جڑے پانی دے بھیلنے تو اڑی بہت کرپ ہے تو اڑا بہت اشیر باد ہے ایک سر پانی دے بھیل تو بھی تھوڑی جنتا دی مانگ ہے کہ جڑے پانی دے بھیل ہے انہوں نے بھی معاف کرندہ کوئی نہ کوئی اپرالہ جڑا ہے اوہ کیتا جاوے اور سر میں جیدہ سمانہ لندہ ہویا میں پھر اپنے دل تو آپ جنہوں جیو آیا آگ دہا ہاں اور واہ گروہ سے چرنا چرداز کردہ ہاں کہ تسی ہمیشہ تندرست اتے بلندیاں نو چھوندے رہو اور سر دو ہزار ستاران دے بچ تو اڑے اشیر باد صدقہ میرے برگے انیک کا ایم ایلے جڑے پہلی بار بداعک بڑھیں اے سر تو اڑا اشیر باد تو اڑی سوچ تو اڑی میندہ کسی بداعک بڑھیں تو سر آپ جنہوں میں پروساد ہونا ہاں کہ آپ جیدے نال ہمیشہ چٹان بانگ اسے طرح کھڑے رہاں گے اور ایشور دے گے دعا کرانگے کہ دو ہزار بائی دے بچ دوبارہ پھر مکمانتری پنجاب کیپٹر نامر اندر سنگھ سو بہت بہت تانواد جاہل 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 کہ وہ اپنے بپاگ دا ہر چھوٹا تے بڑھا ہر پروجیکٹ نیجی پدر تے اس دا نرکھن کر دینے تے نیپرے چارنا یقینی بنا دینے جو کمپرتی سمرت پتھ ینگ ڈینامک مینسٹر پنجاب لوک نرمان منتری شریع وجے اندر سنگلہ جی اپنے سوبے دی شان مہاراجہ پٹیالہ کیپٹن عمر اندر سنگھ جی مکھ منتری پنجاب میرے کیابنٹ دے بچ وزیر دوست وڈے پرا سندر شام عرورہ صاحب گل جیاں صاحب ورکنگ پردان پی سی سی تھوڑے سلاکے دے مینٹی تے کابل اماندار تے پڑی لکھی شکشیت راج کمار چبے وال صاحب صاحب میرے یوں کانگرسے ساتھی مکی ڈوگرہ جی ساڑے پاون آدیا صاحب ایم ایل اے بلویندر سنگھ جی ایم ایل اے صاحب ویپاگ دے سیکٹری مینہ صاحب ایتھے دے ڈی سی صاحبہ اپنی جی تے ایس ایس پی صاحبہ ولید کنڈل جی تے ہورے سمانچ تے آنی صدانہ جی تے باقی آگو سہبان تے سامنے بیٹھے چبے وال صاحب دے علاقے دے او لوگ جنہ نے ایس علاقے جو ایک ہیرے نو پشلے ساڑے چار سال پہلا اپنا پیار صدقار تے آشیروا دے کے پنجاب دی ویدان صاحبہ دے ویٹھے چیس علاقے دی ترقی دی پیروائی کرن واسطے تُسی لوگاں نے پیجا میرے سارے صدقارت لوگو آج میں تھوڑے علاقے ویچ مانیوگ مکمنتری صاحب دے آشیروا دے نال حاضر ہوئے ہیں اور جس گل واسطے اپا سارے آ جائے ہیں ایس علاقے واسطے بڑی خوشی دی گل ہے کی ساڑے ایس علاقے دے نوجوان بچے تے بچیاں جنہ نے آن والے سمیچے سوپے دی تے دیش تی سیوا باسطے اگر آن جانے ہیں انہ دے واسطے ڈگری کالیج دا آگاز آج ایس چبے وال ہلکے دے ویچ توڑے سیوا دار دے تحت مانیوگ مکمنتری جی بلو منظور کر کے اس دی شروعات کی تھی جانے ہیں اے کوئی چھوٹی گاہ نہیں ہے سکھیا دا کھیتر اسی یہ تھے آن تو پہلا منگوپور صاحب دے علاقے دے ویچ ایک پنجاب ایگری کلچر یونیورسٹی دے نال جڑیا ہوئے ہیں نوہ کالیج جس نے اوپر نمی کنڈی ایریا دے ویچ نمے طریقے دے نال کیڑی کیڑی فصل ہو سکتی ہے اور کس طریقے دے نال چھوٹی کسانی نوں وڈے پیمانے تے فیدہ ہو سکتے ہیں اور تھولو سمرو پتے ہیں کہ جدو کھیتی دی گالا ہوں دی ہے کھیت دی گالا ہوں دی ہے کسان دی گالا ہوں دی ہے مزدور دی گالا ہوں دی ہے تک کیپٹن آمرندر سنگھ دی دا دل ہے نا اوہ اس نے نیڑے سب تو او چیز رہن دی ہے اور آج چبے وال صاحب پینشن دی گال کر کے گئے شگن سکیم دی گال کر کے گئے بساں وچ پیڑا واس دے مفت قرائے دی گال کر کے گئے وکھ وکھ سکیما سرکار والو جڑیاں چلائیاں گئیاں اوہ اس نے بارے گال کر کے گئے کسانی کرز دوں ماف کرندی گال کر کے گئے کوئی پکپات نہیں کیتا ایک کوئی ٹیچا رکھیاں کہ یہ ساڑے صوبے دے لوگ ہیں جنہاں نوں مضبوط کرندی لوڑا ہے کسانی کرز دی گال آئی کدھے اینی سوچیاں کہ یہ کسان کیڑی پارٹی دے نال سنبند رکھتا ہے ایک کوئی ٹیچا رکھیاں کہ یہ ساڑے پنجاب دا چھوٹا کسان ہے اگر اے ضرورت ماندے دے نوں مضبوطی دین دی لوڑے اور آج چھوٹے لینڈلیس پارمر دے کرزیں نوں ماف کرندی گال آئی تو اس دے وچ بھی کوئی پکپاتی گال آئی اُرے دے پانی دے مسئلے دی گال ہے تو اڑے ایمیلے صاحب نے بڑے صحیح طریقے دنال کار دے وچھی اس گال دی مکھ منطری صاحب کو پیشکش کی تھی اور آج تھوڑے کولے رکھی ہے ایسا کابل تے مین تھی کم کرن والا سیوہ دار ہونا بہت اوکھا ہوں دے اور جے مل جے نا اے نہ سوچو میں تاکہ نا کہ میری پارٹی دا تے میرا چھوٹا پر آئے تے میرا ایمیلے ہے کئی باری اپنا جڑا نیڑے رہن دے نا کئی بار ہو دیا کمیاں جادہ پتہ لگ جان دیا پانو پر گوانڈیاں دے وچھ جا کے دیکھو کئی بار پتہ لگ دا کی تھوڑے سیوہ دار وہ لوگ کس طریقے دے نال پنجاب دی بدان سبا دے وچھ اس علاقے دی ترکی دی آواز نو چکن دا کم راج کمار چبے وال نے تھوڑے علاقے دی لوگا واسطے کیتا ہے اور میں نو خوشی ہے کہ آج یہ سکھیا دے نال جڑے ہویا بڑا کالج جڑے لیٹسٹ کورسز نو ساڑے اس علاقے دے بچے انو دیا ہوگا پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس نگال ہوئی ہے ایک کیپٹن امرندر سنجھ دی سوچ سی جنہاں نے دو ہزار ستارہ سرکار سمالندو بعد پہلی کیبنٹ دے وچ فیصلہ کیتا کہ تن سال تو لے کے چھ سال دے بچے جڑے انو پرائیویٹ سکولہ چھ جانا پہندہ سی وہ بچے انو اسی سرکاری سکولہ میں چھ لیا کے سکھیا دئیے آج نمیہ نمیہ پالسیاں پچھلے چار سالہ میں چھ سکول ایجوکیشن دے وچ کیپٹن امرندر سنجھ دی سوچ صدقائی ہیں جس لئے نال پورے ہندوستان دے وچ آج اگر پہلی سرکار نے پرفارمیس گریڈنگ انڈیکس کیتا تاج پنجاب پہلے نمبر دے اوپر پورے ہندوستان دے وچ چاہے اے کوئی چھوٹی گل نہیں ہے اگر سرکار نے بچے اندھے چنگے پوکھواستے سکولی سکھا تو لے کے کالیجی سکھا تک اور کالیجی سکھا تو لے کے وڈے وڈے سکل ڈیویلیمنٹ سنٹر دی گل اور روستوباد روزگار دی گل اگر کیتی ہے تب کیپٹن امرندر سنگ دیا کہاں ودو سوچ نے کیتی ہے میتھوڑے کو لائے ہیں وعدہ اس کا علا کرنا چون ہے چاہے سکھیا دی گل ہے چاہے سڑک دی گل ہے اس علاقے میرے میک میں دے افسر سہبانہ نے بھی چاہے ساڑے آرون چیف انجرے رہتے چاہے ورندر جی ہیں انہوں نے زوردار طریقے نال انہوں نے پوری تیم نے دبا کے اورے کام کیتا ہے کیونکہ ہشار پر زلدہ جادہ کم میرے میک میں کولاندہ ہے اور میرا تھانوے وشواس ہے کہ ہر کام دے چنگے طریقے نال مکمل کرنا سرکار دی زمیباری ہوگی اور جو وعدہ ساڑے لوگا نے ساڑے ملے سہبانہ نے جو وعدہ ساڑے ایتھے دے وزیر صاحب نے اور جو وعدہ مقمنطری صاحب نے اس علاقے دے لوگا نہ کیتا ہے کلا کلا وعدہ آنوالیاں چونہ تو پہلا تک مکمل کر کے لوگاں دے ہتا وچھ رکھانگے اینیا بینٹیا کردہ ہویا تھوڑا سارے آنڈا بہت بہت تنواد وہے گروہ جی کا خالصہ وہے گروہ جی کی فتح بہت بہت تنواد سنگلہ صاحب تے بہت بہت تنواد پنجاب نوں سکھیا کے کھیتا وچھ دیش کا مہوری صوبہ بنا لیں ان میں سر نمر بینٹی کرانگی مانی ہوگ مقمنطری پنجاب جی نوں کیوں آپ ساتھے مخاتے پھونے سیئر صاحب ساتھے ساتھے مینسٹر صاحب سندر شاہ مرودا جی ویجی اندر سنگلہ جی ساڑے پارٹی دے اگے ساڑے پردان صاحب آپ نے سنگت سنگل چیان جی داکٹر راج کمار صاحب ایمیلے صاحب پاون کمار آردیا جی عرون ڈوگرا جی اندو بالا جی تاریوال صاحب ساری ساڈے امیل ساہبان اور ڈسٹک کانگریس پنان صاحب کلیپ نندہ جی میر صاحب سنیت کمار کمار جی لف کمار گولڈی جی اور نمیشہ مہتا جی کانگریس ساری میرے دوستوں جو اہتے اور ساتھیوں جو اجبر آجمان ہو اور نارے علاقے دے میرے وینوں اور پہنوں آج جب آپ بڑے خوشی دے دن تے اورے کتر ہوئے ہیں یہ ایک نمہ کالیج گورنمنٹ کالیج جی دی بہت دیر تو مہنگ سی کیونکہ ساڑھے بچے دور دور جاندے سے پڑھن ماستے انہوں شروعات اسی آج کر رہے ہیں یہ ساری گورنمنٹ تھا ایک ویدہ سی کہ ہی ستارہ نمے کالیج اٹھارہ کالیج اور انہ دے ویچ ستارہ کلاسز شروع کرانگے اس ایکیڈیمک سیزن ویچ میں نے خوشی ہے کہ اتھے بھی یہی حال اچھے رکھا ہوئے ہیں اور ایک ساڑھا ویدہ سی کے ہر سب ڈیویشن دے ویچ ایک کالیج رکھا جاؤ گا شروعات تھوڑی ہوئی ہے تو تھوڑے بی اے اور بی کام کلاسز ہے لگن اور جدو بیلڈنگ بن جاؤ گی تھوڑے لیبورٹریز بن جان گی پھر بی اے سی بھی بچی آ جانی ہے تو اے زمانہ کچھ بدل گیا ایک زمانہ ہندہ سی کہ مساک کدھے نہ کدھے سکول ہندہ سی کوئی پڑھ دا سی اور ہن دیکھو دنیا کس طریقے نہ ترقی کر گی لوگ تھا آج سائنس دے ویچ اینی ترقی ہوئی ہے کہ بندے چندتے چڑھ گئے آج بھی ماز دے ویچ ایک ہیلیکاپٹر ہوتے چال رہے ہیں کنے دنہ تو سائنس بہت بڑی ہے ایکڈیمکس جنہوں کہندے نے پڑھائی بہت اگے نکل گئی اور اگر ہسی اینہ نو اپنے پجاب دے ویچ ایسے کالجز نہیں لاما گئے اور انسٹیٹیوٹس نہیں لاما گئے پھر کمزوری ساڑھے صوبے دے چونی اور ساڑھے بچیاں چونی اور ساڑھے ذمہ واری بند دی ہے کہ ہسی اپنے بچہ نو چنگی بدیات دےئیے تاکہ اگے وہ جا کے چاہے اپنے پجاب دیش چاہے دنیا دے ویچ اٹھے کوئی بھی کم کر سکن اٹھے جا کے کرن کالجز دے واسطے ہسی ایک سو سٹھ ٹیچنگ پوسٹ ہسی کر چکے ہیں ایٹھارہ کالجز واسطے اور ہر کالجز دے ویچ ہیں دو کروڑ روپیہ گرانٹ انفرسٹرکچر بڑھونواتے اس سال دے ویچ ہسی دے رہے ہیں تاکہ شروعات کم ہو جائے گورنمنٹ نے نو سو کتی پوسٹ اسسسٹن پروفیسرز دی گورنمنٹ کالجز ویچ بھی ہسی عوضہ پربند کر لیتا ہے اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن رو کہتا کہ جلدی انہاری سیلیکشن کرو تاکہ اپنے آکے کالجز جتے بھی ہیں اٹھے جا کے اپنا کم شروع کرن کیونکہ ہسی دیر نہیں کرنا چاہاں دے بیلڈنگ بندی رہو لیکن ٹیمپرری طورتے ہسی بیلڈنگ آنے بیچ شروع کر دیں آج میں گیا سی پچھے جے نواز شہر اٹھے ایک ایگری کالچر کالجز جو پی ای ایو دیانے دن آل سمندت رہو انہاری ادین رہو وہ شروع کر کے آئے اور اٹھے ایک ڈگری کالجز چاہے بی ایسی ہوئے چاہے بی قوم ہوئے چاہے ارڈنری بی ایسی ڈگریز ہون یہ ساریاں ہون گیا اور اس طریقے نال اسی اڈمیشن پورٹل بھی گورنمنٹ کالجز واسطے شروعات کرتے اس پورٹل دے ادین پنجاک ہزار بچان دی اٹھے انہار نفیدہ ہوگا اس کامن ایڈمیشن دن آل تقریباً سو پرسنٹ ایڈمیشن اے دے وچ بغیر کانٹیک کیتے او کیتے جانگے اونلی میرٹ دے اوپر اور او میرٹ دے اوپر اے سب کچھ اہیں چلوگا اسی ہون تک بدیا دے کتر دویچ چگت گرو نانک دیو جی دا سٹیٹ یونیورسٹی اسی شروع کیتی سپورٹس یونیورسٹی پٹیالے وچ اسی کیتی شریع گرو تیک بہدر صاحب نو میں پادشاہ دے یونیورسٹی آف لاؤ پہلا یونیورسٹی آف کان لاؤ پنجاب دے وچ ہویا کوئی یونیورسٹی آف لاؤ ساڑے نہیں ہے جو بھی ہیں اس سینٹر دے نہیں پنجاب دا یونیورسٹی آف لاؤ نو میں پادشاہ دا نام رکھے ہیں اور وہ تارن تارن دے وچ ایک کم شروع ہو گیا کچھ دن پہلا میں اپنا ہوتے رکھے ہیں اسی پر کلاسز تعلیو ہو گیا ٹیمپریری بیڈلنگز دے وچ ایک اسی رکھے اسی کامیاب کسان کشال پنجاب ایتھو نو پتہ ہے اسی جیڑا لوگا نو سمجھا سکے صرف فصلہ دا نہیں آب ہوا بھی کیسے ٹھیک رکھنی پہن دیا اور ایدھے لئی اسی سنتی سو اسی کروڑ رپیہ اگرے تین سالہ دے وچ ایدھے واسطے لکھے ہیں کہ لوگ سمجھن فصل ایک چیز ہون دیا ہے آب ہوا دوسری رکھ دیا ہے اگر آب ہوا ٹھیک نہیں رہو گی تا پھر بچیاں دے صحت تے اثر پہو نمی پیڑی تے اثر پہو موجودہ لوگاں تے اثر پہو این ہی اسی کچھ ہونے اسی یہ دے نہ آ لی جیڑے کسانہ نو کرزہ چڑھے اسی اچھی دو لاکھ رپیہ اونا کلے کلے نو جیتا او دے وچ پانج لاکھ چونٹ ہزار کسان او دے وچائے نے اور چھوڑی سو چھوڑی سو چھوڑی کروڑ رپیہ اونا نو اچھی دے چکے ہیں اور جیڑے لوگ کسانہ تے نربرنے جنہ کوئی زمین نہیں لیکن اونا دی دال روٹی ساری کسانہ دے نال کام کرنے تے ہون دی ہیں او جیڑے یہ لینڈلس لیبر کہنے ہوتے سی او سنو اسی پانج سو نبے کروڑ رپیہ اچھی دے کے انہ دی مافی کر رہے ہیں اسی انہ دا کرزہ بھی اس طلابہ بیڈ ڈسٹک کوپرٹیو بینک ساڑے پنجاب دے وچ انہوں نے کٹھا کر کے مضبوط کر کے اچھی اینہ مضبوط کرنگے کہ کسان انہوں تو پیسے لے سکنڈ اپنا کام کرونواست ایک اور گل میں نے یادا ہے الیکشنہ دے وچ ایک کوئی ہندی سی گل کہ کڑکی ماف کیتی جاوے سانو پھڑ کے لے جاندے نہیں لو او اسی پنجاب کوپرٹیو سوسائیٹیز ایکٹ انیس او کارٹ نو اونے دے وچ رد کر کے او دے وچ سیکشن سکسٹی سیونے سٹارٹ ایک ایلفا انہوں نے خردم کر دیتا انہوں نے کڑکی نہیں لگے گی کسی نو کرے بھی ایک گل میں کہنا چون ہے آج جتھے تسی جانے ہو کسان لوگاں نو روکن دی کوشش کر دی انہوں نے ایک گل نہیں سمجھون دی کہ پنجاب ایک اہجہ صوبہ ہے جنہیں ہر ویلے کسانہ دی مدد کیتی ہے اور اس کسان ہاں دو لندھ وچ میں اسی مدد کیتی ہے اگر پنجاب روکنا تو آج سنگو اور ٹیکری بورڈر تینا کٹنی ہونا سے اور جڑی آواز ساڈی اوٹھے پہنچنی سی وہ پہنچنی سکتی اور اسی جتھے جانے ہیں ہر ویلے کانو اسی اسیمبلی وچ پہلا تو میں دسا کہ میں آل پارٹی میٹنگ بڑھائی آل پارٹی میٹنگ دے وچ سب آئے اکالی نہیں آئے اکالی آزاد اسی بیان دیکھ لو ہر سمرت کو اور کہن دیا ہے اور گورنمنٹ آب انڈیا دے وچ وہ منسٹر کیبنیٹ منسٹر سی وہ نے جو آڈیننس پاس کیتا ہو رہی ہمہیت کی تھی اس تو بعد پرکاسٹنگ بادل آئے اور ٹیلی ویجن تے کہن لگے کہ کانونہ دے وچ کچھ نہیں بڑے چنگے کانون نے کسانہ آماز تھی جد پہا روڑا ماریا انہا نے پڑھٹا اور ہون پجے پھر دینے ہوتے کوئی انہوں نے اگہ نہیں جان دلنا گلے ساڑھا ایک سمبیدان ہے سمبیدان انیس او پیجاو بیچے ساڑھے دیش نے انہوں ارپت کیتا سی ساڑھی کانسٹیوشنل کمیٹی نے اور او دے ویچے کئی سب ہر قسم نے لوگ پھر دینے کام سے او دو ویٹ لکھے گئے سے اور او دو تو لے کے ہن تک ایک سو ستائی بار سمبیدان دے ویچ تبدیلی کی تھی گئی ہے چینجز آئیں آئیں ہیں کیونکہ جدو لوگا سمبیدان کس واسطے ہیں انگریجی چھے نو کہہ دے گورنمنٹ فور دے پیپل بائی دے پیپل وہ دا مطلب جو لوگاں دے خواہش ہے وہ گورنمنٹس نو سمجھنی چاہیے دی ہے اور جو تبدیلی لیونی چاہیے دی ہے انہوں لیونی چاہیے دی ہے ہون جہاں ایک سو ستائی بار کسی کانسٹیوشن بدل دیتا تا ایک سو اٹھائی بار نہیں کر سکتا دیتا سی اگر کسانہ نو آخ ہے اگر وہ سمجھنے ٹھیک نہیں اگر دیشتہ کسانہ جڑ رہے ہیں تا جدو ایک سو ستائی بار تسی بدلتا ہے کہ اٹھائی بار بدل دے ہو لیاو کانسٹیوشن امینمنٹ بیٹھو تسی پارلیمنٹ اور وہ کسانہ دے نمہندیانا گل کرو اور جو ٹھیک سمجھنے ہو دے تبدیلی لیونی آکے تسی پاس کرو لیکن آہ اڑپن کہ نہیں کرنا سی اے دن آل دیشت خراب چھڑا ہو جو قانون خراب ہو جو فصلہ خراب ہو جان گیاں اور دیشتے وچ حالات بگڑ سکتے ہیں جنہیں میں نہیں چاہنا کوئی بھی نہیں چاہنا کہ یہ جکہ ہم ہونے تھے لیکن ایک گورنمنٹ ہوں سوچنا چاہیے اور تاہیئیں ایسے اپنے اسیمبلی وچ پہلا تھا کانگریس پارٹی کلی پارٹی سے جنہیں کیا ایسے نہیں مندے کانون نہ لو پھر ایسے اسیمبلی وچ بل لیا کے پاس کر کے اپنے بل پاس کیتے کیا سی اپنے کریں گے تھوڑے نہیں ہی سی لاغو کرنے وہ بھی پاس ہو گے وہ گورنر نے پیجے گورنر بہ گیا ہو جے تھے پاس نہیں کیتا ساڑے والوں کوئی کسن نہیں رہی تے میں اپنے کسان بیرہ نے وہی کہنا چاہنا ہے کہ یہ پنجاب تھوڑا پنجاب ہے تھوڑی ترتی تھوڑے پندھ تھوڑے لوگ تھوڑے پہن پرا جو بھی ہیں تھے اپنے پنجاب نو نہ بگاڑی ہے اوٹھے دلی کرنا ہے تو اسی کرو جو کچھ کرنا ہے پریشر لیونا ہے انہاں تے لیاو مناؤ انہاں نو لیکن ایتھے پنجاب دی ڈیویلپنٹ والا پچاکی ہے پنجاب دی عبادی بادری ہے اوڈے ناڈ ڈیویلپنٹ تیلوڑ ہے سن اس کر کے میں آسکار دائیں کہ میری گل مننگے اور اس کم نو اوڈے تے تیان دے کے اپنے پنجاب دے وچ اہی جی گل نہیں ہون دینی آج جو تنو پتہ ہے پنجاب وچ بھی ایک سو تیرہ جگہ کسان بیٹھے رہے ہیں اے دا فیدہ کی ہوگا آرٹھک تا عورتے و نقصان پنجاب دا ہی ہو فیدہ کی ہے وہ جو دلی کر دینے ہریانیت کرنے کرنے توسی اوٹھے کرو لیکن ایک سو تیرہ جگہ پنجاب دے وچ بیٹھنا اور پنجاب بھی آرٹھک تا نو کمزور کرنی اے دا کوئی فیدہ نہیں اور میں آج کر دائے کہ کسان آگو جڑے نہیں اس گل نو جرور سمجھن گے اور جو ساڑی بینٹی ہے اس گل نو جرور منن گے انہوں سے دیکھ رو ایک دن میرے کو لائے اور میرے کو انہاں دی لیڈر اور کیا کہ گنے دا پاہ کٹھا ہے اسی گنے دا بدا ہو میں کہا تجھ کی چون دیو وہ کہنے دے اسی تن سو سٹھ چین میں میں کہا تن سو چاہ سٹھ سئی اج تو تن سو سٹھ ہے تھوڑا اے اے ہی طریقہ ہونڈا ہے کام کرنے اور اسی گنے دا پاہنے دا ٹھیک کیتا ہے تا میرے بیروں آج میں پہلا تھا تھوڑا سارے نتنوادیاں کے تسیح آئے ہو ایتے شامل ہوئے ہو اے تھوڑا کالج ہے تھوڑے بچے ہیں نے پڑھنا ہے تھوڑے بچے ساڑے بچے نہیں پنجاب دے بچے نہیں انہوں نے پڑھنا ہے اگے جا کے اپنے نام کمونگے کوئی اپنے پنجاب کوئی دیش کوئی دنیا اور میں آج کر دائیں کہ باہی گروہ انہوں تڑھ دی کلاس رکھنہ روے لے اور ایس کالیج دہنا میں ڈاکٹر بی آر امبیت کر دے نام رکھ رہا چاہنا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیت کر کالیج گورنمنٹ کالیج او ایک شخصیت سے جینا نے تاری کانسٹیٹیوشن دے جیڑی کمیٹی سی ہو دی مکھے سے اور یہ ہو سکتے جس اس سمیچ جہاں کوئی پردہ نہیں سی آپ جا کے ولیتے وچ اپنے ڈگرییاں امریکہ ڈگرییاں لے کے آئے تو انہاں دن آج رکھنا بلکل تھا میں نے بڑا خوشی ہوں دی ہے کہ میں انہاں دن آج یہ رکھ سکے ہیں اور ناری میں کہنا چاہنا ہے قرآن صاحب دی جیڑی ہن روی داس جنتی آرہی ہے فروری چوتو پہلا جیڑا کم بھی ایدہ ہونا ہے پورا ہو جگا تاکہ کوئی پرابلم کوئی نہ ہو تو آج یہ خوشی ہے اور میں آج کر دیں کہ تسی سارے چردی کلاس رہو تھوڑو وائی گرو تھوڑو ہروے لے تندرستری رکھن تھوڑے پروارانو رکھن اور آج جڑا کوویڈ کرونا جنہوں کہلو جنہیں بگاڑ پاتا 18 مینے تو ساڑے پنجاب تھوڑو اوز بمانی تو دو رکھن اور تسی ہروے لے چردی کلاس رہو وائی گرو جی کا خالصہ باہی گرو جی کی فتح جائے بہت بہت تانواد سی ایم ساتھ تے بہت بہت تانواد اے سرکاری کالیج دا نام بابا صاحب دے نامتے رکھن لئی اے لوکاں دی مانگ سی جنن تسی پوری کی تی بہت بہت تانواد ہن سما ہے کرزہ راہت سرٹیفیکیٹ ونڈن دا جت تکن بینیفیشریز نو لائن اپ کیتا جا رہے میں آپ سب نال کچھ فیکٹس سانجے کرنے چاوانگی آج اسی تکریباً اسی بینیفیشریز نو کرزہ راہت سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں پر اس زلہ وچ زلہ خوشیار پور وچ چھالی ہزار تو ود بے زمینے کسانہ تکھیت مزدورہ دے کرزے ماف کیتے جا رہے ہیں چھالی ہزار تو وی ود لاپاتری نے جنہ نو ایک سو چار کروڑ روپے دی راہت راشی دیتی آ رہی ہے اب ایک سو چار کروڑ دے کرزے ماف ہو رہے ہیں اے نا دے ایتھی اے وی دسنا چوانگی جتھے خوشیار پور دے ایک سو چار کروڑ دے کرزے ماف ہو رہے ہیں اتھے پورے پنجاب چھتے دو پوائنٹ پچاسی لکھ بے زمینے کسان تکھیتی کامی جنہ دے کرزے ماف ہو رہے ہیں اور اے کرزہ راشی ہے پانچ سو دے وی کروڑ روپے پانچ سو وی کروڑ دی راہت دیتی جا رہی ہے گلت نہیں کیا بھولا رہے ہیں جڑے کہنے دے انہیں خوشحال کسان خوشحال پنجاب ایک خوشحال کسانی وال ایک قدم ہے جی کسانہ دے ہی گل کریے تے چھوٹے تے درمیانے جڑے کساننے او بھی پانچ پوائنٹ پچاسی لکھ کسانہ دے کرزے ماف کیتے گئے ہیں میں بے انتی کرانگی سٹیج تو سی ایم صاحب نو تے ہور پتوانتے آنو کیوں اگے آجن تا جو ایک فوٹو آپ کر لئیے علاقے دے بے زمینے کھیت کامیں اتے بے زمینے کسان آپ سب نو ایوی سانجا کرنا چاہاں گی جی کسانہ دے لئے کیتے کمہ دی گل ہو رہی ہے سو ایوی دسنا چاہاں گی کھی 8.5 یعنی سڑھے 8 لکھ کسانہ تے انہ دے پریوارا نو سب نو پانچ لکھ روپے تک دا مفت بیما دیتا گیا ہے مفت بیما کسان پر آمان لئی تے انہ دے پریوارا لئی سرکار والو دیتا گیا ہے بہت کٹ دیکھنچ مل دا ہے کہ کوئی سرکار وعدے کرے تے اس حد تک پورے کر دے ایسی سرکار جڑے ہیں روز کم کاج دیکھی دے یقین منو نبے فیس تھی تو وعد کیتے گئے پرامیسز جڑے نے سرکار والو تھوڑے نال او پورے ہو گئے نہیں جوے سی ایم صاحب نے آپ دسیا کرزہ کرکی ماف اے بہت وڈی گال ہے بہت وڈی گال ہے کرزہ راہت تُسی دیکھ رہے ہو سی ایم صاحب نے دسیا کہ کڑکی ختم کرن لئی انہ دی سرکار نے پنجاب کوپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ نو ہی اس دیو اس تارا نو ہی ریپیل کرتا جدے تہد کوپریٹیو کریڈٹ لینڈنگ انسٹیوشنز ڈیفالٹرز نو انہ دی جگہ نو کڑکی کرتی سی سو یہ بہت ہی وڈی اچیویمنٹ ہے وڈی گنتی وچ بینیفیشریز نے انہاں نو اسی لائن اپ کر رہے ہیں اے تاں کیتا جا رہے ہیں تاکہ کلے کلے نو جی کرتے تھے تھوانو گرمی چھے اور بینا پینا سی سو سارے آنو کٹھے ہی جیتے کرزہ رہا تو تھے گرمی تو بھی رہا تھے ایک کٹھی گروپ پوٹو ہن کسانہ دیتے میں گال کرتی پر فیمیل ہو کے جو میں اورتا دینا گال کرا سرکار نے ساڑے لئی کی کٹا ہے تا وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے دسنا چاہاں گئی کہ شہری ستھانک اکائیاں جڑیاں نے تے پنچائیتی راج سنستھاوا اے دے وچ مہلاوان لئی پنجاب فیسدی راکھوا کرن کیتا ہے پنجاب فیسدی سرکاری نوکرییاں چوہی مہلاوان لئی تیتی پرسنٹ راکھوا کرن کیتا گیا ہے سو فوٹو شوٹ لئی اسی ریڈی ہیں زوردار تاڑیاں ہو جائیں جی پتہ لگے کہ اڈی وڈی تعداچ انہیں وڈی راشی دا کرزہ ماف ہو رہا ہے آپ سب دہ بہت بہت تانواد جو میں تُسے جان دے ہو کہ سی ایم صاحب نے اتھی آن دیا ہی سب تو پہلا سرکاری کولیج دا نی پتھر رکھیا سی ایم صاحب میں تھوانو سی ایم صاحب نو اسی اونر کرنا چاندے سی چھوٹا جیا مومنٹو پہج پہنٹ کرنا چاندے سی سی ایم صاحب دی داون تو ارث ہابیٹ انہ دست سباب انہ نے